تو فرنس آج کی جو ماری ویڈیوز تھی ہم نے ایک لاکھ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ رلے اور اوورلوڈ کے بارے میں ہے رلے اور یہ ایک رلے اور اوورلوڈ کٹھا ہی ہے ایک ہی پیکج کے اندر ہیں یہ چیزیں اور یہ علیہ دہ علیہ دہ ہے تو لاسٹر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ اس طرح علیہ دہ لہتے لیکن یہ اور وہ یہ دونوں یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے فنکشن ایک ہی ہے ان کا تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں ہم السلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الیکٹو میک سلوشن میں ہوں عرفان مقصود بیٹا کے الیکٹرونکس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں میں اس ویڈیو کے بنانے کا عجر اور اس کو آگے پھلانے کا عجر جتنے بھی مسلمان مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں خاص کار اپنے اور دیکھنے والے کے جو لوہکین مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین سممہ آمین سب سے پہلے اگر ہم اوورلوڈ کو دیکھ لیں اوورلوڈ کا کیا فنکشن ہوتا ہے اوورلوڈ یہاں سے ہم اس کو کرنٹ دیتی ہیں اس کے یہ انپوٹ ہے اور یہ آگے آؤٹپوٹ ہے یہ جو کمپریسر کے اوپر جائے کامن پن کے اوپر یہ لگتی ہے جا کے تو اس کو بیسیکلی اس وقت ہماری کنٹینوٹی آنی چاہیے اگر میٹر ہم ساتھ رکھنے اس کو کنٹینوٹی کے اوپر رکھیں تو اس وقت یہ ہمارا کنیکشن یہ ہونا چاہیے نارملی یہ اس جگہ اس کو ملا ہونا کہ جو کہ اس وقت یہ نہیں بتا رہا کوئی کنٹینوٹی نہیں دے رہا تو یہ بیسیکلی خراب ہو گیا ہے اوورلوڈ اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اوورلوڈ کا اوورلوڈ کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب یہ زیادہ لوڈ لے رہا ہو آپ کا کمپریسر زیادہ کرنٹ فلو ہو رہی ہو تو اس میں سے جتنی زیادہ کرنٹ فلو ہوگی اتنا یہ ہیٹ اپ ہوگا یہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ جب بھی کسی وائر سے یا کسی چیز سے کرنٹ گزرتا ہے وہ جتنا زیادہ فلو ہوگا اتنا ہیٹ اپ ہوگا اس کی اگزمپل میں آپ کو ہیٹر کی دے دیتا ہوں جیسے ہیٹر آپ کا کیا ہے وہ بہت زیادہ کرنٹ فلو کرتا ہے وہ گلو ہوتا ہے اور ہیٹ پیدا کرتا ہے اس کا کچھ مٹیریل اس طرح کا ہوتا ہے ہیٹر ایلیمنٹ کا جو زیادہ ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے زیادہ جلدی گلو ہو جاتا ہے یہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ وہی چیز ہے یہ ایسا مٹیریل اس کے اندر ہوتا ہے جب یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے زیادہ کرنٹ فلو ہونے کی وجہ سے تو اس کے اندر جو مٹیلک جو پورشن لگا ہوتا ہے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ان دونوں کی کنیکشن کو ختم کر دیتا ہے تو یہ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ڈیمج ہو چکا ہے ہم سب سے پہلے اس کا اپریشن کر لیتے ہیں اب کیونکہ یہ خراب تو ہو چکا ہے اس لئے ابھی ہم اس کو کھول لیتے ہیں اگر بیمج بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈی خراب تو یہ ہے یہ اس میں سے علیدہ ہو کے ہے یہاں اس طرح کا ایک یہ حصہ تھا یہ بریک ہو گیا ہے یہاں سے اب یہ دیکھیں یہ جو سٹرپ ہے یہ اس کا کنیکشن بنتا ہے اس کے ساتھ اور یہ آگے یہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ کرنٹ ہے یہ ایک ہی دو قسم کے کنیکٹر بنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کے جو اس میں ایک ہی قسم کا دیا ہے ایک چوڑا ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہم نے تمبل چڑھانا ہے وہ رام سے چڑ جائے اور یہ کرنٹ ادھر سے ہوتا 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 ہے تھرو اس کے یہ جو مٹیریل ہے یہ بیسکلی یہ آپ کا جو ہے یہ فنکشن کرتا ہے جب تھوڑا ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے اوپر کو اٹھنے کی وجہ سے اس سے یہ دور ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح اوورلوڈ یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ اس کی کروڈ شیو ہے بیسکلی تو یہ اور زیادہ کروڈ ہو جاتا ہے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے تو اس کا آپ کو فنکشن سمجھا گیا اب یہ کیوں نہیں دے رہا تھا کنٹینوٹی ہمیں کیوں نہیں دے رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے نیچے کاربن آ گیا ہے بہت زیادہ یہ بلیک بلیکش ہو گیا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہوں یہ نیچے سے بار بار اس میں سے یہ مٹیریل جل کے اس کے اندر کاربن آ گیا تھا اب اس کاربن کو اگر میں ایمری پیپر لے کر ہٹا لیں اور اس کے نیچے بھی یہ کاربن آیا ہوگا اس کے نیچے بھی ایک پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلیک ہو چکا ہوئے کافی اب اس کو بھی میں اسی کے ساتھ ساف کرتا ہوں یہ مٹیریل بھی اس کے نیچے ہوتا ہے میں نے فرینڈز اس کو یہ جو ہمارا لاکھ ٹوٹا تھا ادر سے میں نے الفی کے ساتھ جوڑا ہے اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ہم نے کیونکہ اس کی کلیننگ کی ہے تو دوبارہ چیک کریں گے اس کو لگا کر کہ آیا کہ یہ ہمارا کوئی ورکبل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ہم اس کو ابھی الفی اس کی ڈرائی ہوگی ہوگی تو ہم اس کو اسمبل کر کے دوبارہ شروع دیکھتے ہیں کہ کیا زلٹ آتا ہے ہمارا یہ کچھ رپیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا جو پہلے مسئلہ آرہا تھا وہ سالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا فرنس اس کو میں نے جوڑ دیا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ ابھی یہ کنٹینوٹی دے رہا ہے لیکن یہ پرپلی نہیں انسٹال ہو سکا کیونکہ یہاں اس کے نکلنے تھے وہ انڈس وہ نہیں نکلے لیکن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ جب ہٹ اپ ہو تو یہ کٹ نہ کروا سکے اس سے ڈسٹنس یہ نہ لے سکے لیکن یہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کاربن آ چکا ہوا تھا اب یہ کنٹینوٹی دے رہا ہے مینوائل ہم اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں اس کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کے ایک طرف ایم لکھا ہوا ہے ایک طرف ایس لکھا ہوا ہے تو ایم بیسیکلی موٹر کے لیے ہے کہ موٹر کو رن میں لے کے رن کرواتا ہے اور ایس اس کو سٹارٹ دینے کے لیے ہے تو اس کا فنکشن کیسے ہے بیسیکلی اس کا فنکشن ابھی ہم نے سمجھنا ہے یہ نارملی اس کے اوپر n لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نیوٹرل وان یہ 2 ہے اس کے اندر والی سائیڈ پہ میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ادھر 3 ہے اور یہ 4 ہے وان ٹو ٹری اور اسی طرح یہ دوسری بھی جو ہے اس کے بھی اسی طرح کنیکشن ہے وان ٹو ٹری فور اور یہ نیوٹرل ہے اس کے اوپر یہ نیوٹرل لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم بعد میں اس کو سٹڈی کرتے ہیں پہلے ہم اس کی سٹڈی کمپریٹ کر لیں نارملی جب ہم مٹر کو کنٹی نیوٹی کے اوپر رکھتے ہیں نارملی جب ہم اس کو یہ نیوٹرل اس کو دیتے ہیں اور کامل ہم فیز اس کو دیتے ہیں اوپر تو نیوٹرل جو ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس پن کے اوپر یہ کنٹی نیوٹی دے رہی ہے تو یہ آپ کی موٹر کے اوپر جو پرمنٹ رن کر رہی اندر جو موٹر لگی کمپریسر کے اندر یہ اس کو کرنٹ جا رہا ہے ریگولر اور دوسرا اس کے اندر سے جو میں نیوٹر بتایا کر رہا ہے یہاں اگر میں لگا کے دیکھ تو یہ دیکھیں ادھر بھی دے رہا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ریجسٹر ہوتا ہے یہ اگر میں دیکھ لوں یہ دیکھیں میں نے کھولا ہے اس کے اندر یہ ریجسٹر ہے اس کے ریجسٹر اگر ہم اس کو ریجسٹر کے اوپر رکھ نے تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کی ریجسٹر کتنی ہے 2 مہ کے اوپر ہے میں یہ ریجسٹر ان دونوں کی درمیان چیک کرتا ہوں تو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ 2 مہ ہے تو یہ کچھ 25 ہم کی ریجسٹر ہوتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتی جب پوزیٹیو ٹیمپریچر کو افیشنٹ جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کی ریجسٹرنس بڑھ جاتی ہے اس کی ریجسٹرنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس میں س کرنٹ گزرتا ہے تو یہ اس کا کام کیا ہے یہ ہمارا کنیکشن لگا ہوتا ہے تو یہ سٹارڈ کرنے کے لیے ہمارا جو سٹیٹک ہوتا ہے کمپریسر اس وقت اس کی موٹر سٹیٹک ہوتی ہے اس کو زیادہ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے تو زیادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے اس میں زیادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے تو زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ ترمل ریجسٹنس باندھ ہو جاتا ہے اور کرنٹ صرف ہمارا اس سی سی پہ رہت ہے تو کمپریسر ہمارا اس ڈیکشن میں پھر رن کرتا رہتا ہے تو یہ آپ کو ایک میں کوشش کرتا ہوں کہ پریکٹیکل بھی کرا دوں کہ یہ کس طرح زیسٹرنس کی بڑھتی ہے تو فرنٹ ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں اس کا ایکسپریمنٹ اس کو میں کنٹینوٹی پہ میٹر کو رکھوں گا اور ان کی کنٹینوٹی آپ میں چیک کروں گا یہ بھی کنٹینوٹی آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں ٹونٹی فائیو ٹونٹی ایٹ اور ہم ریزیسٹنس بتا رہا ہے یہ ففٹی سے کم ریزیسٹنس ہوتی ہے تو ساتھ میں ٹون آتی ہے ایک آواز آتی ہے جب ففٹی سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر نہیں آتی اب ہم اس کو ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے یہ ایک بلب میں رکھا ہوئے ہے اب میں اس کو یہاں سے کرنٹ دوں گا اس جگہ سے یہ پوائنٹ اور دونوں کے درمیان میں جو ریزیسٹر ہے یہاں سے چاہیں آپ کے سامنے میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقہ سے یہ کنیکٹ ہو جائے اب میں اس کو بلب کے تر میں نے اس کو کرنٹ دی ہے اب میں یہاں سے اس کو پلگ ان کرتا ہوں اب اس کو یہ میں نے آن کیا یہ بلب ہمارا آن ہو گیا اب اس کے اندر سے کرنٹ گزر رہی ہے کیونکہ 100 وٹ کا بلب ہے تو جو کمپریسر ہوتے شروع میں بہت زیادہ کرنٹ لیتا تو زیادہ جلدی ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ سلو ہیٹ اپ ہو گا رزیسٹنس اس کی زیادہ ہوگی کیونکہ کرنٹ اتنی تیزی سے فلو نہیں کر رہا یہ لینئر کرنٹ ڈوائیس ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی کرنٹ اس میں سے گزرا ہے اور یہ ہٹ اپ ہو کے بند ہو گیا تو رزیسٹنس چیک کر لیں تو رزیسٹنس آپ کو بھی سمجھ جائے گی یہ ہم نے کنٹینیوٹی پہ رکھا بہت زیادہ رزیسٹنس ہے یہ دیکھیں گریجوری تھنڈا ہو رہا ہے اور کم ہو رہا ہے رزیسٹنس کم ہو رہی ہے جو ہی یہ ففٹی سے نیچے جائے گی رزیسٹنس تو کنٹینیوٹی دوبارہ آن ہو جائے گی یہ دیکھیں جو ہی ففٹی سے نیچے گئی ہمیں سونڈ بھی آنا شروع ہو گئی تو اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے اگر میں دوبارہ آپ کو چیک رہا ہوں تو دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارا ابھی جلدی آف ہو جائے گا کیونکہ ایک دفعہ یہ ہٹ اپ ہو چکا ہو ہے یہ دیکھیں تو اس طرح ابھی ہم رزیسٹنس جلدی جلدی اگر ناپ لیں یہ دیکھیں انفینٹی ہے جیسے جیسے تھنڈا ہوگا تو رزیسٹنس کم ہونی شروع یہ دیکھیں آپ نے ابزرب کیا کہ ریلے کس طرح ہماری کام کر رہی ہے اب اس کا پورا فنکشن آپ کو یقین سمجھ آگیا ہوگا یہ بھی ہمارا خراب ہو سکتا ہے اگر یہ رزیسٹر خراب ہو جائے تو بھی ہمارا کمپریسر بھی خراب ہونے کا ڈار ہے کہ برابر اس کو دونوں طرف پاور جاتی رہے گی تو بھی اس کے بھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر دونوں طرف برابر پاور جائے گی تو بھی سٹارٹ نہیں ہوگا اگر یہ خراب ہوگا تو کیا ہوگا کہ انفینیٹ رزیسٹنس ہو جائے گی اگر یہ جال جاتا ہے تو دوسری طرف کرنٹ جائے گی تو آپ کا کمپریسر سٹارٹ ہی نہیں ہوگا ابھی ہمیں اس کا اور اس کا سمجھ آ گیا ابھی یہ بھی وہی چیز ہے سیم ٹو سیم اس کی اگر آپ یہ دیکھیں کانٹینوٹی پہ رکھیں یہ نیوٹر لین ہے یہ overload ہے overload اس کے دو connection دیئے گئے ہیں یہ output ہے یہ سیم وہی چیز ہے یہ والی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر pack کر دیا گیا ہے اور یہ نیچے یہ اپس میں شارٹ ہے یہ اس کے ساتھ شارٹ ہے یہ تینوں اپس میں شارٹ ہے اور یہ تینوں ground کے ہیں یہ بلکل سیم اسی relay کی طرح ہی function اس نے کرنا تھا ایسے یہ والے use نہیں اور 1 2 3 4 اسی طرح یہ 1 2 3 4 ہیں اور یہ overload کی relay ہے یہ ساتھ میں اس کے ساتھ additional دے دی ہیں اس کے حساب سے تا کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا connector لگانا پڑ جائے یہ یہ کوئی چھوٹے بڑے connector کے حساب سے یہ آپ اس میں شارٹ دے رہی ہے اس کے اندر جو carbon ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر اس کا operation کر لیں ابھی ہم اس کو کھول لیتے ہیں کیونکہ خراب تو یہ already ہے ہی یہ resistor بھی دیکھو اگر اس relay کو ٹھیک کرنا ہو تو یہ بھی آپ ایسے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ابھی دونہ طرف سے چیک کریں ابھی یہ continuity دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ point ہے یہ ہم اگر چینج کر کے لگا دیں تو بھی یہ شاید ٹھیک ہو جائے یہ ہمارے دو ہیں point تو یہ basically کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ نہیں ہے یہ ہمارے دونوں افس میں ہو گئے اور یہ اس کے ساتھ دے گا تو اب ہم experience کرتے ہیں تو یہ پہ رکھ کے اور یہ پہ رکھ کے اس کا experience ہم کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا thermostat یہ relate ہی کا نہیں ہوئی yes ہمارا تو فرنس اس کو کافی دیر ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شارٹ ہے یہ ریلے ہماری ٹھیک نہیں ہے اس کا جو ترمہ ریزسٹر ہے وہ اب اس میں شارٹ ہو گیا ہے وہ ہیٹ کے ساتھ اس کی ریزسنس نہیں بڑھ رہی تو اس لیے یہ ہماری ریلے خراب ہے اس کا ہمیں ریزسٹر چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر ریزسٹر ہم چینج کریں گے دوسرا لگا دیں گے تو یہ ہمارا فنکشن ٹھیک ہو جائے گا اس کا ابھی ہم ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے آف کر دیا ہے ابھی ہم اس کی ریلے اس کا ریزسٹر چینج کر دیتے ہیں اس ریلے کا نگال کے لگا دیتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں تو فرینڈز ہم نے اس کے اندر اس کا جو ریزسٹر ہے وہ نکال کے ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے یہ ہم نے کنیکشن کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ان ہونی ہے پاور ہماری اور یہاں سے سٹارٹنگ کی آؤٹ ہوگی تو میں اس کو آن کرتا ہوں جیسے ہم نے پہلی ریلے چیک کی تھی یہ ہمارا بلب آن ہو گیا اب یسے ہی یہ ہیٹ اپ ہوگا اس کی ریزسٹنس بڑھے گی تو ساتھ ہی ہمارا بلب بند ہو جائے گا جو کہ ہمارا اس ریزسٹر کے ساتھ یہ والا جو ریزسٹر ہے یہ شارٹ ہو گیا تھا یہ ہیٹ کے ساتھ اس کی ریزسٹنس نہیں بڑھ رہی تھی یہ دیکھیں بلب یوں ہی بند ہو گیا ہے ہم اس کی اب یہ ریزسٹنس چیک کر لیتے ہیں کنٹینوٹی بہت زیادہ انفینیٹ ہے اب جیسے جیسے یہ ٹھڑڑا ہوگا یہ دیکھیں ریزسٹنس کام آنی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کی کنٹینوٹی پھر بن گئی ہے اب اس میں تو یہ اس کا فنکشن ہے اس کے اندر آپ نے سپارکنگ دیکھی یہ کیونکہ سیل اس کے حساب سے نہیں تھا جس طرح یہ تھوڑا موٹا ہے سوری ریزسٹر جو ہے یہ تھوڑا موٹا ہے وہ بھریق ہے وہ اس ریلے کا ہے تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سپارک کر رہا تھا تو اس لیے اس کا اگر ریزسٹر یہ ملتا ہے ریزسٹر یہ دیکھیں بلکہ ڈیمج ہی ہو گیا یہ یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا ہے ڈیمج ہو گیا ہے ڈیمج ہو گیا ہے ڈیمج ہو گیا ہے یہ دوبارہ اس طرح کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن ہم اس کو ایک تجربہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ کام کرے گا کہ نہیں لیکن یہ ریزسٹر بلکہ یہ دیکھیں سپارک کر گیا ہے اندر سے اس کی ریزسٹر یہ خراب ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکہ اوپن ہو گیا ہے تو یہ اب کام نہیں کرے گا تو اس سے یہ پتا چلا ہے ہمیں کہ ہمارا یہ ریزسٹر کا سارا عمل دخل ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکہ ہی ٹوٹ گیا ہے تو تو فرنز آپ نے یہ دیکھا سارا ایکسپریمنٹ کیا کہ یہ کس طرح ہمارا ریز ہماری کس طرح کام کرتی ہیں اوورلوڈ کی سارا کام کرتا ہے تو فرنز سے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ شارٹ ہوگا اس کے جو کنیکشن ہے یہ اس کے ساتھ شارٹ ہوگا جو کہ یہ ہے سٹارٹنگ کا اور یہ ہے آپ کا رننگ کا جو موٹر جس کے اوپر ایم لکھو یہ رننگ کا ہے یہاں سے یہ کرن ٹرانسپر ادھر ہو کے اور یہاں سے یہ ادھر جائے گا یہاں سے آپ کا ایک ادھر جمپ پر لگے گا جو جمپ لگ کے ادھر ہو جائے گا جو کمپریسر ہے اس کو سٹارٹ کروا دے گا تو یہ یہ جو ریلیز ہیں اس کے اندر اسی طرح یہ ریفریجیٹر یا کسی بھی جو بھی کمپریسر کے ساتھ لگی تھی اس کا یہی فنکشن ہوتا ہے تو فرنز آئی تھنگ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ایندہ جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی بہت ضروری ہے اور سبسکرائب کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر ہماری حلپ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کیونکہ جتنے زیادہ ہمارے سبسکرائبر ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں انرجی ملے گی اتنا زیادہ ہم اور کام کرتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمیں دیکھنا سننا چاہتے ہیں تھانس پر واشنس سی بلیس اللہ حافظ